سبسکرائب آر یوٹیوب چینل بولنے کی ٹون ہو کسی بندے کی آواز جو ہم کہتے ہیں کہ فنا بندہ بول رہا ہے فنا بندہ یعنی ہم جب پہچان جاتے ہیں کہ کون اس وقت ہم سے بات کر رہا ہے تو یہ جو پہچاننے کی صلاحیت جو ہوتی ہے ایکچولی انسان میں تو وہ یہ اس ایریا اس ایریا سے لنگویسٹکلی کی اس ایریا میں آتی ہے اور یہ اس ایریا کو سٹڈی کرتی ہے فردر جو ہے ہمارے پاس مورفالوجی ہے مورفالوجی میں ایکچولی ہم ورڈز کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں اب ورڈز کے سٹرکچر کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سنٹینس کسی نے بولا ہے تو اس میں اس نے کون کون سے الفاظ اس میں سنٹینس جملہ اس نے کس طرح بولا ہے یعنی اگر ادھر اگزامپل میں دیا ہے کہ دوگ اینڈ ڈوگز تو ابھی اس لیے جب آپ کے سامنے دوگ دوگ کے بارے میں ذکر ہوگا تو آپ تجھے ہی سمجھیں گے کہ ایک ڈوگ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے تو یہ ورڈز کا سٹرکچر آپ سمجھ گئے یعنی سنگلر ہے لیکن فردر اگر کوئی ڈوگز کے بارے میں بات کرے تو یہاں پر یہ ورڈز پلورڈر میں کنورٹ ہو گیا تو آپ ایکچولی سمجھ گئے کہ ڈوگ سے ڈوگز میں چلے گا تو یہ تمام جو ورڈز کے سٹرکچر ہوتی یا تو آپ وہ سن رہے ہوتے ہو کس طرح کوئی بندہ سنگلر اور پلورڈر ورڈز یوز کر رہے ہیں اپنی جملوں میں یا پھر آپ ریٹنلی جب افسر کرتے ہو تو یہ تمام چیزیں جو تھیں آپ اس ایریا میں جو ہے آپ ایکچولی ورڈز کے سٹرکچر کو سٹڈی کرتے ہو سنٹیکس میں ہم ایکچولی ان چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں یعنی گرمیٹیکلی مسٹیکس کو دیکھتے ہیں یعنی ورڈز جو ہے الفاظ کس طرح ایک جسے سے ملے ادا کرتے وقت کس طرح ان کی سٹرکچر تو ہم نے مورفالوجی میں سٹڈی کی لیکن ایک بندہ الفاظ ایک جملے کچھ جملے بول رہا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار ایکچولی یہ جملے بولنے وقت یہ جو ہے اس نے فلا غلطی کی ہے گرمیٹیکلی غلطی کی ہے یا کوئی ایکچولی انگلیش بول رہا ہے اور اس نے جو ہے انگلیش میں گرمیٹیکلی مسٹیک کی آپ نے سنا یا آپ نے اس کی کوئی اپلیکیشن پڑھی یا کوئی لیٹر اس کا پڑھا اور کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ اس کا پڑھا کہ جس میں اس نے جو ہے گرمیٹیکل مسٹیکس کیے تو یہ اس ایریا کو سنٹاکس جو ہے وہ ایکچولی اس ایریا کو سٹڈی کرتا ہے تو کہ کس طرح گرمیٹیکل مسٹیکس ہوئی کس طرح یہ آپ میں جو ایبیلیٹی آتی ہے یعنی آپ میں ایبیلیٹی کس طرح آتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ فلا بندہ ہے جو ہے اس وقت جو جملے جو ادا کر رہا ہے ایکچولی اس میں اس نے فلا گرمیٹیکل مسٹیک کیا تو یہ آپ میں جو ایبیلیٹی ہوتی ہے وہ اس ایبیلیٹی کو جو ہے یہ ایریا جو ہے وہ سٹڈی کرتی ہے یعنی آپ میں یہ ایبیلیٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہو کہ اس فلا بندے کو یہ جو الفاظ اس نے ادا کی اس کو پہلا ورڈ اس طرح ادا کرنا چاہیے تھا دوسرا اس کو آخر میں ادا کرنا چاہیے تھا ان تمام جو ورڈ جو کمبینیشن کہاں کام پہ کس وقت کون سی کمبینیشن ورڈز کا سنٹینس میں یوز کرنا ہے یہ جو ایبیلیٹی انسان میں ہوتی ہے وہ یہ ایریا اس چیز کو سٹڈی کرتی ہے سیمنٹک میں ایریا میں ایکچولی ہم میننگ یعنی ورڈز کی ایکچولی میننگ کیا ہے یعنی کوئی بھی ورڈ آپ پرٹنلی دیکھتے ہو کوئی بھی ورڈ آپ ایکچولی سنتے ہو تو آپ کے مائن میں ایکچولی آ جاتا ہے کہ اس نے جو ورڈ بولا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر کئی پہ سائلنس کا ورڈ یوز ہوا ہو تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہاں پہ کوئی ایس طرح ورڈز ادا کرتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ چھپ رہنا ہے تو ایکچولی جو کسی بھی ورڈز سے آپ میننگ جو نکالتے ہو کوئی بھی ورڈز آپ کے سامنے آ جائے لکھا ہوا آ جائے یا آپ سنتے ہو کسی سے تو ان سے جو میننگ آپ نکالتے ہو ایکچولی سمجھتے ہو تو یہ ایریا اس چیز کو سٹیڈی کرتا ہے پرگمیٹک میں جو ہے ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹیکسٹ کو مطلب کوئی ڈاکومنٹ آپ کے سامنے ریٹن ہو کوئی الفاظ ادا کر رہا ہو آپ کے سامنے کوئی جملے بول رہا ہو کچھ تو آپ نے اس کی ایکچولی کس کنٹیکسٹ میں یہ بول رہا ہے کس پرسپیکٹیب میں ایکچولی یہ بات کر رہا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ یہ ایریا سٹیڈی کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ورز جو نکلتے ہیں وہ جو الفاظ بول رہا ہوتا ہے کافی دیر سے یا آپ کے سامنے کوئی ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو وہ جو ڈاکومنٹ آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی لیٹر آتا ہے کسی جوب کی آفر ہوتی ہے وہ آپ کی رکومنڈیشن لیٹر آتا ہے اور آپ جب کولتے ہو تو آپ اس پرسپیکٹیب میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کو اس کے سبجیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رکومنڈیشن لیٹر ہے تو آپ اس پرسپیکٹیب میں جا کے ہی اس لیٹر کو پڑھتے ہو آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہو یعنی اچانک کوئی ایسا لیٹر آ جائے تو آپ کو تو کچھ نہیں پتہ ہوگا کہ ایکچولی لیٹر ہے کس کے بارے میں کوئی سائنٹیفک لیٹر ہو یا کوئی ایک سی جارہا ہم دیکھنے کہ کوئی کوئی کسی ایسی فیڈ سے ریلیٹر لیٹر آ جائے اچانک ہم ایکچولی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ لیٹر جو ہمارے پر یا کوئی ڈاکومنڈ سائنٹیفک ڈاکومنڈ ہو کوئی بھی اس طرح ہو تو ہم تو ہم جب کوئی ڈاکومنڈ کولتے ہیں تو پہلے سے ہمارا جو ہے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ڈاکومنڈ کولنے جا رہے ہیں یہ اس سے ریلیٹر ہے لیکن اچانک ہم ڈاکومنڈ کوئی کول دے تو اس میں تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ایکچولی یہ کس چیز کے بارے بولے جا رہے ہیں جب اس کو ہم پڑھیں گے تو تب جا کے ہمیں پتہ لگیا تو ایکچولی جو پرگمیٹک میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایکچولی کہ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں الفاظ لکھی گئے ہیں تو اس کے ایکچولی کس پرسپیکٹیف میں لکھے گئے ہیں کس صورت میں جو ہے یہ بات کرنا چاہتا ہے بنیادی بات ایکچولی کیا ہے یعنی بنیادی بات ایکچولی وہ کیا بتانا چاہتا ہے تو اس چیز کو ہم یہ ایڈیا اس چیز کو study کرتا ہے جو ہماری یہ تمام منٹل ایسپیکٹس ہوتے ہیں جو ہماری قابلیت ہوتی ہے منٹل ایسپیکٹس وہ کون سے involve ہوتے ہیں ایک چیز کو acquire کرنے میں language acquisition میں psycho linguistic میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ وہ تمام کون سے ایسپیکٹس ہیں جو ہمیں منٹل ability دیتی ہے یعنی ہماری mental ability ہوتی ہے کہ ہم ان چیز کو پہچان سکے ہم جب سنتے ہیں تو اس کو کس طرح سمجھتے ہیں ہم جب بولتے ہیں کس طرح بولتے ہیں کون سے الفاظ کس وقت پر ادا کرتے ہیں جب کوئی دوسرا بولتا ہے ہم کس طرح سمجھتے ہیں کہ فلاں ورڈ اس کو کس طرح ادا کریں تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی یہ psycho linguistic پر سٹڈی کرتی ہے یہ تمام آپ کی mental ability ہوتی ہے جو آپ سمجھتے ہو بولتے ہو سنتے ہو اور دیگیو سوہ مچھ مچھ روڈیو اور دن طرح بگی تو سبسکر باریوٹو چانل